امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں دوالہ کے جازیہ جی باتیں سن رہے ہیں اور ان کے تمام کردار اور افعال کو بھی سن رہے ہیں سننے سے کام نہیں بنتا بلکہ ہم اپنے زندگیوں میں بھی چاہے وہ علمائی کرام ہوں چاہے وہ امام ہوں ہمیں کس جفاقشی کے ساتھ انہوں نے مدارس کو اور دینی کام کو انجام دیا اور کس طرح مشکت کے ساتھ تمام کام کے کرنے کے لئے تیاز رہے ہمیں ان سے سبق لینا ہے ان باتوں کو اپنے دل کے گروانوں میں رکھنا ہے کہ ہم کو بھی کچھ اپنی زندگی میں کرنی ہے ایسے تو بہت لوگ دنیا کے اندر آئے اور جاتے بھی ہیں ابھی ابھی ہمیں عوام سے تو یہی بات کہوں کہ کچھ اپنے حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ عالم علماء ہمارے درمیان سے جو اٹھ رہے ہیں ہم اپنے اولادوں کی تعلیم کے طرف توجہ بھی نہیں ہو رہی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ان علماء اترام کے ساتھ کے جو آج ہمارے درمیان میں کچھ دین کے سوچ بوجھ ہے وہاں ہم سے ختم ہونا جا رہی ہے اگر ہم اس کا فکر نہ کریں تو کل ہمیں بہت بہت مشکلات ہمارے ساتھ آ پہنچے گی اس لئے حضرت والا کے میں نے خود بھی اپنے آنکھوں سے سائیکل سے جانے آکے جاتے دیکھا اور پھر اون وقت جو آج سے تکیبر بیش تھی چالیس سال پہلے کسی مدارش کو جلانے کے لیے کتنی محنتیں کتنی کوشی سے ہوتی تھی وہ آج تصہور کے باہر ہے میں خود ایک دفعہ حضرت مہانہ میرے استاذ محترف حضرت مہانہ رحمت اللہ علیہ مہانہ جلال صاحب کے ساتھ ایک سفر میں میں ہنگول گیا تھا اور ہنگول میں جانے کے بعد مہانہ کو جس تندہ سے سفر کر کے اور بس ہمارے لئے جو لوگوں سے مل کر ایک ایک روپیہ دو دو روپیہ پانچ پس پس چندہ کر کے لے کے آئے وہ گرمی کی شدت میں ان کے ساتھ دس قدم بھی آگے چلا تھا اور روڑ کپر میں بردہ سے باہر وہ میں پیچھا چھوڑ دیا میں اسی وقت سے سوچتا تھا کہ اگر مغفرت کے ذریعہ اللہ یہی ایک ان کے لئے کافی ہے اور جگہ رامال تو دل کی بات ہے وہ دور میں حضرت پالا آخر جام اب تو چند سال پہلے ساتھ گاڑی اوری میں جانے آنے کی سہولتوں کو محسر ہوئی تھی لیکن میں نے بارہ دیکھا کہ مہجد مونہ سائیہی کر سے جانا آنا کرتے رہتے تھے لیکن خیر وہ اپنی زندگی کو بنا لیے اولادوں کو جسمانی اولادوں کو بھی اپنے آخرت کے لئے تیار کر روحانی اولادوں کو بھی تیار کر دینا دعنا ہوئی روحانی سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا اب ہم اپنے زندگیوں کو بھی کچھ ایسے عمال کریں کہ جو ہماری زندگی دنیا میں بھی بھلائی کے ذریعہ بن اور آخرت میں بھلائی کے ذریعہ بن آپ حضرت ابھی بہت بہتی باتیں سنیں اور انسان کے مرنے کے بعد کام آنے والی کیا چیزیں ہیں اس کو بھی سنیں سن کے یہیں دامن کو جھار دینے کا نام یہ پروگرام کا مقصد نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے دامن میں سمیتنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے زندگی میں کچھ ان اقابلوں کی تاریخ ہو اور یہ ایک بار نہیں ہم تو بھول جاتے ہیں ہمارے بڑے حضرت مہنہ اصطمال صاحب رحمت اللہ علیہ و حضرت مہنہ صرح دیو صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی تکلیفات کو میں نے حضرت مہنہ صرح دیو صاحب اپنی زبان سے سنا کہ اشرف آج لوگ ہمیں گاڑی میں چلتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد سے رکومات کو برباد کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی دیکھا نہیں کہ میں سائیکل میں چڑھتے ہوئے میں پیدل چلتے ہوئے میں ریکسے میں جاتے ہوئے کس طرح میں تکلیف اٹھایا ہوں لوگوں نے اس وقت تو دیکھا نہیں ہے بلکل بات صحیح ہے جب علی مولمہ کے جسم پر تو آپ جس کو بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ تو وہ آگے ہے وہ پہنائے گا کھیلائے گا اور ہر علی مدین کو آپ دیکھیں ہمیشہ بہتر کھاتا ہے بہتر پہنتا ہے تمام لوگوں سے کمانے والے بہت کماتے ہیں اس لئے اپنے آپ کوئی نہیں سنسے کہ علی مولمہ کسی کا محتاج کسی کا حد پھیلاتے ہیں حضرت والا کے بھی کئی اولاد ہیں کہ آپ کی پیسہ مانگ کر ہونا اور نے پڑھایا نہیں لکھایا نہیں بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے انسان کے ساتھ اللہ کے طرف جو انسان بھوکے گا اللہ ہر انسان ہوں کھلاتے ہیں ہمیں کیوں نہیں کھلائے گا صلی اللہ اپنے اولادوں کو دین کے طرف دوت کو توجہ دلائیں اور اس پس تیس میں بھی اب اس کے علاقے قربجوار کے علاقے میں علم دین سے بہت بھوری ہوتے جارہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو دین کے طرف لگائیں اور علم دین سے رسولانس کے رہے ہیں بس اتنی بات کہوں گا اور ساتھے ساتھ حضرت والوں کو جیسے بھی مقتصر فاطرہ حصال سباب ہم دوسرے کے لئے کہیں گے وہ ہمارے لئے فائدہ من ہوگا کہ ہم بھی دنیا سے رخصت ہونے بعد ہمیں کوئی یاد کرتا رہے گا کوئی ہمارے حصال سباب مقتصر گھر بیٹھے نماز میں سے فارغ ہوں گے جب اپنے مرہوم کو یاد کریں ان عالم دین کے لئے اگر ہم فاتحہ کا ترکل ہونے ہو یہی ہمارے لئے آخرت میں زیر شفاعت کے جریہ بن جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو حضرت والوں کے لئے اس عالے سواب کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار ہمیں ان کی لئے تمام ہمارے بڑی آقابیروں کے لئے ہمیں اس عالے سواب کے لئے توفیق مرحمت فرمائے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں